بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں کڑی پکوڑا کڑی پکوڑا بنانے کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے وہ ہے دہی ہاف کےچی میں نے دہی لیا ہے ون کپ بیسن سالٹ ٹو ٹیسٹ ٹو ٹی سپون بھر کے سرخ مرچیں سوکہ دھنیا زیرہ سبز مرچیں تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی رسپی کو دہی میں ہم تھوڑا تھوڑا بیسن شامل کرتے جائیں گے اور اس کو ویسک کے ساتھ مکس کرتے جائیں گے ایک کفہ میں سارا کٹھا نہیں ڈالیں گے اسے لمز بن جاتے ہیں ہم تھوڑا تھوڑا شامل کریں گے آپ چاہیں تو اس کو بلینڈر میں ڈال کے اس کو بلینڈ بھی کر سکتے ہیں یہ پیاہی میں میں نے ہاف کا پوائل ڈال کے ایک پیاہ اس میں ڈال دیا ہے اس کو ہم بہت زیادہ براؤن نہیں کریں گے اس کو تھوڑا تھوڑا کلر چینج کریں گے اس کے بعد اس میں میں سلخ مرچے شامل کر دوں گی کڑی میں تھوڑا سپائسی مرچے اچھی لگتے ہیں 2 ڈبل سپون میں نے بھر کے ڈال دیا ہے 1 ڈبل سپون میں نے سالٹ اٹ کر دیا ہے اس کو تھوڑا مسالی کو بھون لیں گے تھوڑا سا میں پانی کا چھینٹا لگاؤں گے اس میں ہی میں اس میں ہلڈی شامل کر رہی ہوں ہلڈی مکڑی میں زیادہ ہیز ہوتی ہے کیونکہ اس سے اس کا کلر آتا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی سپید زیرہ دھنیا اگر کسی کے پاس یہ بست نہ ہو تو آپ یہ مدانی بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے بھی یہ بہت اچھے سے مکس ہو جاتا ہے اس کو میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں سالے بھی شامل کروں گی اس میں دو جگ پانی کے دو سے دھائی جگ پانی کے شامل کر دیا ہے اب اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے تقریباً آدھا گھنٹہ ہم اس کو پکائیں گے جب یہ ٹھیک ہو جائے گا تو ہم اس میں پکوڑے شامل کریں گے کڑی میں پکوڑے ڈالنے کے لئے میں نے یہ ایک کپ بیسن لیا ہے اس میں نمک سرخ مرچ زیرہ اور سابت دھنیا ڈالا ہے یہ دو عدد پیاز ہیں جس کو میں نے چوب کر لیا ہے اس میں مکس کروں گی اس میں سبز مرچیں اور سبز دھنیا ڈال کر تو اس کو مکس کر کے ہم پکوڑے بناتے ہیں پکوڑے شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو تقریباً دو سے تین منٹ کے لئے کوک کر لیا آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بابلز آ رہے ہیں اب یہ تقریباً ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے پر گھی اور زیرے کا بگار لگا سکتے ہیں اور اگر نہ بھی لگائیں تو یہ ایسے بھی بہت مزے کی ہے ہماری کھڑے پکوڑا رڈی ہے بہت مزے کی بنی ہے امید ہے پری ڈش پسند آئے گیا آپ بھی ٹرائ کریں اور ہمیں اس کا فیڈ بیک دیں ٹرائ ہو ٹھائی موسیقی